بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم روشنی لائٹ چینل کی طرف سے میرا چینل دیکھنے والے تمام ناظرین کو خوش آمدید یقیناً قرل شسمان کی نئی قسط کا ٹرائلر آپ سب کی نظر سے گزر چکا ہوگا اور آنے والی قسط کے اہم واقعات کچھ یہ معلوم ہوتے ہیں کہ مگولو کی انٹری ہوگی بارکن بے کے مستقبل کا فیصلہ ہوگا یعنی شہر کی فتح کی مہم کا آغاز ہوگا برسہ کلا اور اس کے تکفور کی آمد ہوگی اور سب سے اہم یہ کہ چوبان کبینے کے علی بے کی انٹری تو یہ چوبان بے کون ہے اور سب سے بڑھ کر یہ کہ حرمن کائے کا کلا خون کا ایک کترہ بھی بہائی بھی نہ فتح ہو جائے گا تو آئیے ناظرین اکرام ان سب واقعات پر تاریخی لحاظ سے بات کرتے ہیں سب سے پہلے تو ہم یہ بات کریں گے کہ پچھلی قسط ہی میں قرل شسمان میں بار بار برسہ کا ذکر کیا جا رہا ہے تو اس موقع پر ناظرین کو یہ کنفیشن ہو گئی ہے کہ قرل شسمان کی پچھلی چند اقصاد پہلے جو تاریخی جمپ آیا ہے تو اگلے سیزن میں کیا ایک اور بڑا ٹائم جمپ لیا جائے گا اور کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ قرل شسمان کے صرف پانچ سیزنز ہوں گے یا پھر جس طرح کے شروع میں اعلان کیا گیا تھا کہ قرل شسمان کے ساتھ سیزنز ہوں گے تو اسی حساب سے ڈراما چلے گا تو ناظرین اکرام اگر لوجیکل طریقے سے بھی بات کریں تو ابھی عثمان غازی کے زندگی کے تیز سال دکھانے باقی ہیں اور بہت سے اہم واقعات کا ابھی بھی دکھایا جانا رہتا ہے مثال کے طور پر اگلے سیزن میں یعنی شہر کی فتح بیفیوز کی جنگ کوئیون حسار اور کوپر حسار کلوں کے محاصرے اور فتوحات دکھائی جائیں گی اس کے بعد ان کلوں کے فتوحات ہونا باقی ہیں جو کہ ازنے کے قریب تھے اس کے بعد لیف کے اور کارحسار کلوں کے فتوحات بھی دیکھنا باقی ہیں جبکہ اس کے بعد آخرے کے دو سیزن میں برسہ کا محاصرہ اور عثمان غازی کے زندگی کے آخرے سال بھی دکھائے جا سکتے ہیں تو اس لئے عثمان غازی کے زندگی کے کافی تاریخ ہمارے پاس موجود ہے اور محمد بوزدیک نے تو ایرطرل غازی جنگی زندگی کی تاریخ چھے یا سات سفوں سے زیادہ کی نہیں ہے ان پر پانچ سیزن بنا لیے تھے تو یہ تو پھر عثمان غازی ہیں اس کے بعد بات کرتے ہیں اس شخص کی جو کہ ہمیں ٹریلر میں دکھائی دیا یہ شکل سے تو منگول دکھائی دیتا ہے لیکن اس کا لباس بازندینیوں والا ہے اور کوریلش عثمان کے ناظرین شک میں پڑے ہوئے ہیں کہ آیا یہ منگول ہے یا پھر بازندینی تو ناظرین اکرام تاریخی حساب سے تو اس وقت منگولوں کی آمد ضروری ہے اور اگر یہ منگول ہوا جیسا کہ میرا بھی یہی خیال ہے تو اب یہ گیہاتو خان کا علچی نہیں ہوگا بلکہ منگولوں کے اس وقت کے حاکم محمود غازان کا پیغام لائے گا کیونکہ اینہ گول کلے کی فتح کے موقع پر محمود غازان ہی علخانی سلطنت کا حکمران تھا اور گیہاتو تب تک قتل ہو چکا تھا اور بالفرض اگر یہ شخص برسہ کلے کا تکفور یا اس کا نمائندہ ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ رائٹر اور ڈائریکٹر نے سب سے بڑی تاریخی حقیقت ڈرامے سے گول کر دی ہے جس کے مطابق اس وقت منگول سلاجکہ روم کے تخت پر قابض تھے اور اسی وجہ سے عثمان نے اپنے فتحات کا روح مغرب کی طرف کیا تھا یعنی کہ بازن تینی سلطنت کی جانب سیزن کے آخر تک الگ امارت کا قیام ہو جانا چاہیے جس کے بعد آس پاس کے چھوٹے کلوں کے فتحات دکھائی جانی چاہیے اور ابھی تک تو یار حسار کلا بھی فتح نہیں کیا گیا جو کہ تاریخ کے مطابق بلچک کے ساتھ ہی فتح ہوا تھا اس کے بعد یعنی شہر کی فتح کی باری آئی گی اور آئے نیکولا کا سر بازندینی شہنشاہ کے پاس بھیجوانے کا مطلب یہ ہے کہ عثمان بے نے بازندینی شہنشاہ کو چیلنج کر دیا ہے اور ایک عام ترک سردار نے اتنی بڑی ایمپائر کے ساتھ ٹکر لے لی ہے اس کے بعد یقیناً آپ لوگ جاننا چاہیں گے کہ یہ چوبان قبیلے کے علی بے کون ہے تو ناظرین اکرام اگر علی بے کا یہ چوبان قبیلہ وہی قبیلہ ہے جس کا سردار یاولا کرسلان تھا اور عثمان کے چچا دندار بے کی دوسری بیوی ہزال خاتون جو کہ یاولا کرسلان کی بہن تھی اس کا تعلق بھی اسی قبیلے سے تھا تو اس قبیلے کا ذکر تو ہم سیزن ٹو میں بھی یاولا کرسلان کے حوالے سے سن چکے ہیں اور یہ علی بے یاولا کرسلان کا بیٹا ہے آپ میں سے جن لوگوں نے یاولا کرسلان پر میری ویڈیو دیکھ رکھی ہے وہ بہ آسانی سمجھ سکتے ہیں کہ درامے کے اس موڑ پر علی بے کو کیوں دکھایا جا رہا ہے مختصرا میں یہاں یہ بتا دوں کہ علی بے یا اسمان بے کی شہرت کا ذکر سن کر کائی قبیلے میں آئے ہیں اور اگر یہ چوبانوگلری قبیلے سے تعلق رکھنے والا علی بے ہی ہے یعنی کہ یاولا کرسلان کا بیٹا تو اس کا بھائی محمود بے اس وقت یاولا کرسلان کے بعد چوبانوگلری قبیلے کا سردار ہے اور اس کا واضح مطلب ہے کہ یہ اسمان کے حریف کی حیثت سے ڈرامے میں آئے گا اور اس کے آنے سے تاریخ میں اسمان بے کی جو اپنے ہی ترک قبیلوں کے خلاف جنگے ہوئی تھی اب کرلش اسمان میں اس کا منظر نامہ ہم دیکھنے والے ہیں علی بے ہو سکتا ہے اسمان بے سے حسد میں مبتلا ہو جائیں کیونکہ علی بے کے بڑے بھائی محمود بے کی سالوں سے کوشش تھی کہ وہ ترکوں کے متفقہ سردار بن جائیں لیکن اسمان بے کی فتوحات ان کے اس منصوبے کے راستے میں آگئی ہیں اب ناظرین اکرام ایک اہم بات کی طرف آپ لوگوں کے توجہ دلانا چاہوں گی کہ ہم لوگوں نے درولش ارترل میں ارترل غازی جب اچھ بے بنے تھے تب ایک خوبصورت لمبا کوٹ جسے اردو میں چوغہ کہتے ہیں اس میں دیکھا تھا اس کے علاوہ سلطان سے ملاقات ہو یا پھر کوئی اہم موقع تب ارترل کا لباس نہایت شاندار دکھایا گیا تھا شاندار سے میں ان مراد قیمتی نہیں بلکہ لباس کا موقع کے مطابق ہونا ہے لیکن اسمان بے کے معاملے میں کرولش اسمان میں ایسا نہیں ہے حالکہ ارترل کو تو اپنے والد کی طرف سے کوئی امارت بھی نہیں ملی تھی لیکن اسمان کو ارترل کی چھوڑی ہوئی اتنی بڑی جاگیر ملی تھی لیکن اس کے باوجود چاہے سلطان مسود سے ملاقات ہو یا پھر نکولا سے یا پھر بازنتینی شہنشاہ سے ملاقات ہو ہم ہر سین میں اسمان بے کا وہی لباس دیکھتے ہیں میرے خیال میں پروڈیوسر کو اس طرف توجہ دینی چاہیے ورنہ ہم یہی سمجھیں گے کہ اے ٹی وی کے پاس اس معاملے میں بھی زیادہ بجٹ نہیں ہے اس کے علاوہ ناظرین اکرام ایک ایسا ترک سردار جو کہ ایک سلطنت قائم کرنے جا رہا ہے تو اس کے اردگرد ایسے لوگوں کا حجوم ہونا چاہیے جو کہ مختلف علوم اور مہارتے رکھتے ہوں سکلفل ہوں اور نئی سلطنت میں بڑے بڑے عہدے سبھالنے کے قابل ہوں کیونکہ ہمیشہ پہلے ٹیم تیار ہوتی ہے پریکٹس کرتی ہے اور پھر وہ مقابلے کے لیے میدان میں اترتی ہے صرف لیڈر کے اچھا ہونے سے کچھ نہیں ہوتا اور افسوس کی بات یہ ہے کہ کرولش اسمان میں بھی ایسا کچھ نہیں تمام قسم کی پلاننگ حکمت عملیاں اور رہنمائی صرف اسمان بے ہی کی طرف سے کی جاتی ہے اور لگتا ہے کہ اس کے سوا اس کے آس پاس کے تمام لوگ اور آلپ نا اہل ہیں تو اس تاثر کا خاتمہ ہونا چاہیے اور ایسا لگنے کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ اسمان کے پاس مشورے کے لیے صرف شیخ ایدبلی ہیں اور جنگی معاملات میں ترگو تیلپ، سامسا چاوش یا عبد الرحمان غازی جیسے تجربہ کارکردار تو پہلے ہی ختم کر دئیے گئے ہیں اور جب تک بامسی بے زندہ تھے تب تک پھر بھی ہمیں آپس میں مشورے دیکھنے کو ملتے تھے اور گندوز کے وفات کے بعد تو تمام ترزمہ داری اب ویسے بھی اسمان بے پر آگئی ہے ڈرامے میں کونور کا کردار تو شامل کیا گیا ہے لیکن وہ ابھی تک اتنا پاورفل نہیں ہے جتنا ہونا چاہیے تو اس لیے ریٹرز کو اس طرف توجہ دینی چاہیے اور کرولش اسمان کی کہانی اس طرح سے پیش کرنی چاہیے کہ وہ ون مین شو نہ لگے ورنہ پہلے کی طرح مدہ بور ہونے لگیں گے اور اگر محمد بوزدیک کا فیلحال یا پھر اگلے سیزن میں کوئی تاریخی کردار شامل کرنے کا ارادہ نہیں ہے تو انہیں چاہیے کہ کائی قبیلے میں کوئی آرتک بے جیسا بڑا کردار چاہے وہ فرضی ہی کیوں نہ ہو شامل کر دے جو کہ مختلف معاملات میں اسمان بے کی رہنمائی کا کام کرے اور کرولش اسمان کی یہ بڑی غلطی دور ہو جائے آنے والی قسط میں ہم یہ بھی دیکھیں گے کہ بارکن بے نے برسا کلے کے تکفور کے پاس جو خفیہ خط بھیجا ہے وہ کیا گل کھلائے گا ہو سکتا ہے کہ برسا کے تکفور کے انٹری کروا دی جائے لیکن میرے خیال میں فوراں ایسا ہونا مشکل ہے اور اس سے پہلے شاید کوئی الچی بھیجا جائے جو آ کر اسمان کو ڈرائے دھمکائے اس کے بعد اکفور اور اسمان کی آمنے سامنے ہونے کی باری آئے گی لیکن کرولش اسمان کی صرف چار اقصاد باقی رہ گئی ہیں میرے خیال میں جس طرح درلش ارطرل کا سیزن تھری نہایت سسپنس فور موڈ پر اختتام بزیر ہوا تھا تو بالکل اس طرح کرولش اسمان کا سیزن تھری بھی کسی ایسے ہی موڈ پر ختم کیا جائے گا کہ سیزن فور کے واقعات کبھی اس سے تعلق ہوگا تو ناظرین اکرام آپ لوگوں کو یہ ویڈیو کیسی لگی مجھے کمنٹس میں ضرور بتائیے گا میرا چینل وزٹ کرنے کا شکریہ